نبی علیہ السلام فتح کے موقع پر غلاموں کو ساتھ بٹھاتے وہ جو آپ اشارہ کر رہی ہیں نا کہ حقور رحمت بن کے آئے ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین ذرا غور کیجئے توجہ کیجئے پہلے نبی آئے ہر نبی کسی علاقے کا تھا کسی قوم کا تھا تمام روح زمین کے نہیں تھے لیکن حضور تشریف لائے نا قرآن کہتا ہے کہ آپ کل انسانوں کے لئے انسان تو کیا جنات کے لئے اور پھر یہ جو آیت آپ نے پڑھی ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین حضور تمام عالمین کے لئے رحمتیں ہمیں اگر رزق مل رہا ہے تو حضور کی وجہ سے مل رہا ہے وہ جو چاند پر کوئی مخلوق ہے اس کو مل رہا ہے تو وہ حضور کی وجہ سے قبر میں ہم پر رحمت ہوگی تو حضور کی وجہ سے تو جس نبی کی وجہ سے اتنی برکتیں ہو رہی ہیں کیا کون مسلمان ہوگا فہین بھائی جو یہ کہے گا کہ حضور کی آمد پر خوشی نہ مناؤ دیکھئے خوشی میں تو اس پہ یہ کہوں گا جو آپ نے ذکر کیا نا اسی پہ اوپر تھوڑی در پہلے آپ نے جو عید کے عید ملاد نبی کے لئے کہا تو میرے تو ظلم میں پھوٹ پھوٹ کے نکل رہا تھا کہ جی نصار تیری چہل پہل پر ہزار عید اے ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیہ منا رہے ہیں ماشاء اللہ تو خوشیہ منایں گے کیوں نہیں منایں گے خوشیہ منانے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ آپ بتائیں دیکھئے گزاری جی ہے کہ خوشی منانے کا طریقہ کیا ہے ہر کام میں شریعت ہمارے پیشے نظر ہونی چاہیے شریعت سے تجاوز کر کے خوشی نہیں یعنی حضور کے لئے کوئی ایسا جملہ کہنا جس میں کوئی شرک کا پہل ہو یہ جائز نہیں ہے حضور کی تعریف کی جائے حضور کی تعریف حضور کے چچہ نے کی اور یہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے بارش نہیں ہو رہی تھی رحمت کیسے حضور ذرا ناظرین توجہ کیجئے مکہ میں اور عرب میں بارش نہیں ہے لوگ آئے اے ابو طالب حضرت ابو طالب کے پاس بارش نہیں ہو رہی کچھ کیجئے انہوں نے کہا اچھا بارش نہیں ہوتی تو آئیے اپنے بتیجے کو پکڑا کعبے میں سامنے کھڑا کیا اور کہا اے پروردگار اس محمد کے صدقے بارش نازل فرما اللہ نے بارش نازل کی ضرورت پوری ہو گئی حضرت ابو طالب کہتے ہیں اور یہ بخاری میں ہے وابید یسقس غمامو بیوجہ سماحل الیتاما اسمت اللیل آراملی یہ گورے چٹے چہرے والا میرا بتیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وسیلے سے ہم بارشیں مانتے ہیں کبھی آسان بن ثابت کہتے ہیں وَاحصَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَقَتُوَائِنِ بَاجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدٍ نِسَاؤُ خُلِقْتَ مُبَرَّام مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَعَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاؤُ کبھی جنابِ سیدنا حضرت عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں مِنْ قَبْلِ آتِبْتَ فِي الزِّلَال وَفِي مُسْتَوَعَدٍ حَيْسُ يُحْصَفُ الْوَرَقُ سُمْ مَحَبَّتَ الْبِلَادَ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں حضور جیسا کوئی نہیں حضرت عبراہیم کو آگ نے نہیں جلایا کمال عبراہیم کا نہیں محمد الرسول اللہ کا ہے کہ وہ موجود تھے وہ جو کشتی نہیں ڈوبی حضرت نو کی وہاں حضور علیہ السلام موجود تھے تو جب حضور کی وجہ سے یہ ساری رحمتیں یہ برکتیں ہو رہی ہیں آپ خوشی منائیں کھانا پکا کے غریب کو کھلائیں آپ جلوس نکالیں لیکن اس میں کسی کو تنگ نہ کریں آپ کھانا باٹیں زمین پر نہ پھینکیں آپ جو جھنڈے لگائیں اس پر اللہ رسول کا نام ہو وہ کسی کے پاؤں کے نیچے نہ آئیں آپ درود و سلام پڑھیں لیکن کسی کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں محبت مصطفیٰ میں آپ جو ہے وہ گم ہو کر مستغرق ہو کر حضور کی ذات پر درود پڑھیں حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کے درود کا جواب عطا کروں بے شک بے شک اور جس محفل کے اندر جس محفل کو جس شخصیت کے لیے سریا جاتا ہے یہ بھی ہمارا ماننا ہے کہ وہ شخصیت اس محفل کی شان بڑھانے کے لیے ضرور اس پر نظر کرن جو ہے وہ فرماتی ہیں تو میں حافظ صاحب آپ سے چاہوں گا کہ دو اشعار جو ہے وہ خیر ہے ہماری تو ابھی مفتی صاحب نے بھی جو ہے اس کی جو ہے وہ تذیر کری دی ہے کہ ہماری اوقات نہیں ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ اس تک پہنچ پائیں لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض ہے اور ہم کوشش کرتے رہیں گے تو دو اشعار اگر آپ کی جو بات میں جائیں اس خوبصورت موقع کی مناسبت سے بہت یہ خوبصورت کلام آپ کے اور سامین کے گوشے گزار کرنے لگا ہوں تو روش شریف پر لیجئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سجیدنا و مولانا محمد کیا یہ خوبصورت منظر جو ہے شاعر اس میں بیان کرتے ہیں سہر کا وقت تھا معصوم کلیاں موسکراتی تھی ہوا اے خیر مقدم کے ترانے گناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے ممبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہیں عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہے ہر دو سران تشریف لے آئے مبارک ہو شہے ہر دو سران تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی و سلیم بائی من ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلی ہی میں نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین ہو ہا سماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی اللہ حافظ ولید حسن خوبصورت آواز اور بہت ہی پیارا کلام آپ نے پیش کیا اچھا علامہ صاحب ایک چیز جو کہ میں سوچتی ہوں وقت پیچھو ان کے تھوڑا سا کم ہی ہے ہمارے پاس میں چاہوں گی اس پر تھوڑا سا اگر آپ روشنی ڈالیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک نبی جن کے پاس پورا اختیار جو کہ وجہ تخلیق کائنات اور علم ان کے پاس بے شمار اور اس کے باوجود وہ بکریاں چرایا کرتے تھے مطلب ایک وہ بندہ ہے جو بیٹھ کے کچھ بھی کر سکتا ہے ان کی زندگی تو ہمارے لئے سمجھیں کہ ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے ہمارے لئے تعلیمات ہیں تو تھوڑا سا ذرا اس پر روشنی ڈالی گا کہ آج کا انسان اور یہ تعلیمات کیا کر رہے ہیں اب دیکھئے قرآن مجید فرقان حمیر نے پوری صراط و وضعات کے ساتھ کے دیا حضور کی زندگی میں کامل نمونہ ہے ہم سب کے لئے عصوہ حسنہ ہے یعنی بہترین نمونہ ہے اب اس میں نمونہ بادشاہ کے لئے بھی ہے فقیر کے لئے بھی ہے فوج کے جرنل کے لئے بھی ہے مزدور کے لئے بھی ہے اور بکریاں چرانے والے چروائے کے لئے بھی ہے صحیح بات ہے نبی علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ یتیم کے لئے بھی ہے نبی علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ تاجر کے لئے بھی ہے اس لئے نبی علیہ السلام نے کسی موقع پر بکریاں چرائی تاکہ امتی اگر بکریاں چرائے تو اس کو شرمندگی نہ ہو کہ ہمارے آقا نے چرائی ہے نبی علیہ السلام نے گھوڑے پر سفر کیا دراز گوشت پر جس کو ہم گدہ کہتے ہیں اس پر بھی نبی علیہ السلام نے سفر فرمایا اونٹنی پر سفر فرمایا اس وقت کی دستیاب سواریوں پر سفر فرمایا تاکہ میرا امتی اگر ان سواریوں پر سفر کرے تو وہ نیت کر لے کہ ہمارے نبی نے اس جانور پر سواری کی تو سواب بنے گا اس لئے حضور علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھئے آپ تاجر کے ایسیت سے دیکھ لیں امانت اور دیانت کے باب میں اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی آپ شیری زندگی کو دیکھیں حضور نے جو زندگی دیات میں گزاری یہ ساری کی ساری زندگی یہ کیوں ہے کیونکہ آج اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کو رہنوائی اصول چاہیے تو وہ حضور کی زندگی کو دیکھیں گا ہر ایک کو اس لئے حضور نے بکریاں بھی چرائی اس لئے حضور اونٹوں کے ساتھ بھی سفر فرمایا یہ تمام معاملات ہمارے لئے اس وائے حسنہ بڑی بس اللہ پاک ہمیں توفیق اتا کرے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے